اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العبادت الفقہ و افضل الدین الورع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفقہ سب سے افضل عبادت ہے اور سب سے افضل دین پرہزگاری ہے اس حدیث کو تبرانی نے روایت کیا ہے نبی مہربان آقائد و جہان سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو چیزوں کی طرف توجہ دی ہے ایک عبادات کی طرف اور دوسری معاملات کی طرف کہ عبادات کے اندر سب سے اہم چیز سب سے افضل چیز وہ تفقہ ہے یعنی سمجھ بوجھ انسان سمجھے کہ جو کام بھی وہ کر رہا ہے اس کے حقیقت کیا ہے اس کی اصل کیا ہے اور اس کے ذریعے اللہ سے کیسے تعلق قائم کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا کیسے حاصل کی جاتی ہے دین کے معاملات کو سمجھنا دینی عبادات کو سمجھنا دین کو سمجھنا یہ تفقہ کہلاتا ہے یقیناً اس پر اللہ رب العالمین کی ہاں بے شمار عجر ہے اسی طرح دوسری چیز کی طرف جو متوجہ فرمایا وہ یہ بین فرمایا کہ سب سے افضل دین پرہزگاری ہے یعنی معاملات کے اندر اگر انسان دیکھے تو اس کے سب سے اہم چیز پریزگاری کی طرف توجہ ہونی چاہیے انسان گناہوں سے بچے جب انسان دنیا کے معاملات کرتا ہے دنیا داروں کے ساتھ معاملات دیکھ کرتا ہے دنیاوی معاملات کے اندر مشغولیت رکھتا ہے کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ بہک جاتا ہے کہیں نہ کہیں شیطان اس کے پر حاوی ہو جاتا ہے ایسے راستوں کے اندر ایسے معاملات میں تقوی کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا اپنے ذہن کے دریچوں کے اندر اسے روشن رکھنا یقینا انسان کی اصلاح کے لیے انسان کی تربیت کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے پریزگاری نہائیت اہم چیز ہے اس لیے دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں ایک تفقہ کہ سمجھ بوجھ ہو انسان دین کا علم حاصل کرے دینی معاملات کو جانے سمجھے جو بھی عبادت کرے اس کی روح کو اصل طریقے سے سمجھ لے دوسری معاملات کے اندر پریزگاری گناہ سے اپنے آپ کو بچائے پریزگار رہے غلطیوں اور کوتائیوں سے اور معاصیت کے کاموں سے کہ انسان کے دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے ہر طرف گناہ کے مواقع ہوں گے لیکن ایسے معاملات کے اندر صرف اللہ کا خوف اپنے سامنے رکھے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا مجھے کسی کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی مجھے صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ کرنی ہے اسی کا خوف محفل میں بھی ہے اسی کا خوف تنہائی میں بھی ہے یہی دو چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دلائیں گی اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مجھے کامیابی دلائیں گی مجھے کامیابی دلائیں گی